اسلام علیکم گوڑ مورننگ امید ہے آپ سب بخیر آفیت ہوں گے اور جس طرح سے آپ نے ایک اپشن دیکھا ہوگا کشمیر نے کشمیر میں ونٹر نے دی دستک جی ہاں بلکل یہ درست ہے اب کشمیر میں ونٹر نے آہستہ آہستہ جو ہے قدم رکھنا شروع کیا ہے کیونکہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے این مطابق گوزشتہ شام سے ہی کشمیر میں موسمی صورتحال جو ہے وہ بدل گئی ہے اور کشمیر کے بیشتر حصوں میں یا بیشتر ازلا میں بارشوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں برپاری ہونے کی خبریں آ رہی ہے ہم ساتھی ساتھ اس لائیو میں آپ سے بھی جانا چاہیں گے کہ آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے کیونکہ جس طرح سے ہم جان پائے ہیں شمال جنوب کے بیشتر ازلا میں برپاری ہوئی ہے پہاڑی علاقوں میں جیسے کی بانڈی پر کے غریز علاقے میں برپاری ہوئی ہے اسی طرح سے کوپوڑا کے پہاڑی علاقوں میں برباری ہوئی ہے ساتھی ساتھ انتناگ شپیان سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پہ برباری ہوئی ہے اب آپ کے دسٹرک کا کیا کچھ حال ہے میدانی علاقوں کا کیا کچھ حال ہے اور پہاڑی علاقوں میں کتنی برباری ہوئی ہے یہ ہم آپ سے بھی جاننے کی کوشت کریں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں گے کہ ٹرم پیچر میں بھی گراوت کافی زیادہ آگئی ہے پہاڑی علاقوں میں یقیناً مائنس ہو گیا ہے گل مرک کے ساتھ ساتھ اور دیگر پہاڑی علاقوں میں جو ہے مائنس ہو گیا ہے اور ٹرمپیچر یعنی منفی میں چلا گیا ہے اور لوگوں نے غرم ملبوسات اس طرح کے آپ میرے اوپر بھی دیکھ سکتے ہوں گے غرم ملبوسات کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لیکن محکمہ موسمیات نے راحت کی خبر یہ بھی دیا ہے کہ لیٹ آفٹر نون سے آج جو ہے موسم کی صورتحال میں گوارفر سے تبدیلی آئی گی اور موسم بہتر ہو سکتا ہے ایسا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آپ کے ڈسٹرک کا کیا کچھ حال ہے ذرا ہمیں بھی بتائیے کمنٹ کر کے اور اگر آپ کے ڈسٹرک میں برباری ہوئی ہے تو ہمیں بھی ذرا بتائیں آپ منان میر پہلے ویور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو نے السلام علیکم کہا ہے والیکم السلام منان صاحب اور بانڈیپرہ کے غریز علاقے میں برباری ہوئی ہے گلمرگ میں برباری ہوئی ہے نظیر آمد بانڈیپرہ سے لکھتے ہیں کہ آہ بارش پڑ رہی ہے جی ہاں میدانی علاقوں میں بارشیں ہی ہو رہی ہے اور بارشیں آہ جو ہے آہ یہ آہ آہ آلڑی پڑک کیا گیا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہوں گی لیکن پہاڑی علاقوں میں جو ہے آہ برباری ہوگی اب یاور نبی ماغام بڑھگام میں کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے جی ہاں ماغام کے بڑھگام آہ بڑھگام ماغام میں بارشیں ہو رہی ہیں میدانی علاقوں میں شپیان میں بھی شپیان میں بھی ہے شپیہ میں رئیس راہی رئیس لکھ رہے ہیں کہ شپیہ میں شپیہ میں کیا برپاری ہو رہی ہے یا شپیہ میں آہ بارشیں ہو رہی ہے میدان علاقوں میں یہ ذرا کلیر کریں آپ کیونکہ آپ سے ہی ہمیں علاقوں کا حال جاننے کو ملتا ہے اور ہمارے ریپورٹرز چونکہ ہر پل اور ہر خبر آپ تک پہنچ جاتے ہیں ہر پل ہر وقت لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے یہ آپ نہیں ہمیں بتانی ہے کیونکہ یقیناً آپ ابھی نیند سے جاگے ہوں گے اور ہمیں ضرور اپنے گھروں کے آس پاس کا ماحول بتائیں گے اور سپور میں کلاوڈی ہے یعنی جہانگیر وار صاحب لکھتے ہیں کہ سپور کے اندر موسم جو ہے آہ شاید بہتر ہے لیکن کلاوڈی ہے کلاوڈی ہے بادل چھائے ہوئے ہیں شاید بارشیں ہوتی ہوں گی وہاں پہ ایسا ان نے کہا ہے اور شیراز بابا شیراز لکھتے ہیں کہ کلگاں میں شیراز بابا لکھتے ہیں کہ کلگاں میں کنٹینیو رہن ہے جی ہاں کنٹینیو رہن ہے اور اشموجی کلگاں رہن بچ پیر پنجال لائٹ سنو فال جہاں پیر پنجال کے پہاڑیوں پر ہلکے فلکے برباری ہوئے دیکھئے ایک سے دو انچ یا دو سے چار انچ کی برباری ہوئی ہے اسے موڈریٹ سنو فال ہی ہم کہیں گے کیونکہ آہ جس طرح سے ان پہاڑی علاقوں میں یا ان اپر ریچ میں یا جس طرح سے ونٹر میں برباری ہوئی ہے اس طرح سے فلحال نہیں ہوئی ہے یقیناً ابھی وقت ہے اپنا ونٹر آنے کا لیکن جس طرح سے پریڈک کیا گیا تھا ٹھیک اس کے مطابق جو ہے ابھی برباری ہو رہی ہے پہاڑی علاقوں میں لیکن میدانی علاقوں میں بارشخ ہو رہی ہے پیچر میں کافی زیادہ گراوٹ آ گئی ہے اور گرم ملکوسات کا استعمال آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا جس طرح سے میں نے کیا ہے اور زہر سی بات ہے جب بھی کشمیر کے اندر اس طرح سے موسم میں گراوٹ آتی ہے تو یہاں پر سویٹرز کے ساتھ ساتھ جیکٹس وغیرہ جو ہے ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے شپیاں میں بارش ہو رہی ہے مکرمی بلال و گریز لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ اور گریز کے اندر برباری ہو رہی ہے جس طرح سے مجھے جاننے کو ملا داور میں صبح ہلکی فلکی برف ہوئی تھی اور زیادہ سے بات ہے گریز کے اونچے پہاڑوں پر اس وقت پر باری ہو رہی تھی اور ہوری آبی بھی سویب بڑھگاہ میں بارش سٹارٹ ہو گئی ہے پلواما میں بھی بارش سٹارٹ ہوئی ہے ایسا ملک یونس نے لکھا ہے راتر مبشر لکھتے ہیں کہ اونتی پورا میں بارش ہو رہی ہے جہاں راتر مبشر صاحب میدانی علاقوں میں بارشوں کے ہی پیشگوئی کی گئی تھی اور کپارا میں آزان الاسلام کپارا میں کیا ہو رہا ہے آزان الاسلام نے نہیں لکھا ہے انہیں خاری کپارا میں لکھا ہے بڑھگاہ میں رین کنٹینو ہے ایسا کئی ایک ویور سے ہمیں جاننے کو مل رہا ہے ابھی باراملا میں ہوں رات بھر بارش ہو رہی تھی ابھی ہم گئی ہے نظیر احمد صاحب تراصل بانڈی پور سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ابھی باراملا ڈسٹرک کے اندر ہے کہہ رہے ہیں کہ رات سے ہی بارش ہو رہی تھی جہاں نظیر صاحب بانڈی پور کے اندر بھی ہو رہی تھی اور اسی طرح سے ڈار آقب ہمارے ساتھ موجود ہے ہندوارہ سے یہ لکھ رہے ہیں کہ ہندوارہ میں نو رین کیا ہندوارہ میں بارش نہیں ہوئی ہے ڈار آقب صاحب ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوارہ میں بارش نہیں ہوئی جبکہ کپوارہ میں برباری ہوئی ہے ہندوارہ میں کیا موسمی صورت حل ٹھیک ہے یہ آپ سے ہمیں ایک بار پھر جاننا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یقیناً وہاں پہ برباری نہیں ہوئی ہے عبید بٹ اسلام آباد میں رین یعنی بارش ہو رہی ہے یہ عبید بٹ اسی طرح سے مضمل مبارک کہہ رہے ہیں السلام علیکم کلگام میں بارش ہو رہی ہے جہاں کلگام میں بارش ہو رہی ہے ساتھ کشمیر کا یہ ڈسٹرک پڑھتا ہے جہاں پر ابھی بارش ہو رہی ہے بانڈی پرٹو گریز مومنٹ کا کیا ہے آج دیکھئے جناب چونکہ لائٹ سنو فال ہوئی ہے ابھی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی ہے زہر سی بات ہے جو رازدان ٹاپ ہے وہاں پہ کل شام کو ہی برباری ہو رہی تھی اور ابھی کا فریش اپ ڈیٹ رازدان ٹاپ سے ہمیں نہیں ملا ہے اور نائی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ملا ہے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ملتا ہے روڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے لیکن ایک کامن سی بات ہے کہ جب بھی رازدان ٹاپ پہ برباری ہوتی ہے تو ٹریفک مومنٹ میں یقیناً خلل پڑتی ہے دیکھئے کل ہم نے دیکھا تھا کہ موگر روڈ پہ جیسے ہی ہلکی پل کی برباری ہوئی اس کے بعد یا تا یا تیا ہم کہیں گے کہ ٹریفک کی مومنٹ جو ہے وہ درہم برہم ضرور ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اپورٹس لگا کے راستے کو ایک بار پھر سے بہال کر دیا گیا تھا اسی طرح سے ہمارا گریز جو ہے یہ ہائی ایلٹیٹوڈ ایریا پڑتا ہے اور رازدان ٹاپ پہ کافی برباری ہوتی ہے ونٹر میں لیکن آج ہلکی پل کی برباری ہوئی ہے دیکھنا پڑے گا کہ موسمی صورتحال کس طرح سے رہے گی لیٹ آپٹر نون کے بعد جس طرح سے ایم ایٹی نے پرندک کیا ہے اگر موسمی صورتحال بہتر رہی اور رازدان ٹاپ پہ زیادہ برف نہ رہی تو شاید جو ٹرافک مومنٹ ہے وہ ایز جیجول رہے گی ورنہ اگر زیادہ برف برف ہوئی تو شاید ٹرافک مومنٹ ہالٹ ہو سکتی ہے چلیئے پال آقب قادری لکھتے ہیں شپیہ میں بارش ہو رہی ہے شپیہ میں بارش ہو رہی ہے ایسا آقب صاحب لکھتے ہیں اور خمیرہ جی لکھتے ہیں اسلام علیکم اونتی پورا میں بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ جی ہاں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اونتی پورا میں ایسا خمیرہ جی کہہ رہی ہیں دیکھئے آج جو ہے آکٹوبر آہ لیٹ آکٹوبر ہونے کو آ رہا ہے اب چونکہ اس کے بعد نومبر آئے گا اور کشمیر میں کہتے ہیں کہ چھے مہینے یہاں پہ آہ ونٹر ہوتا اور چھے مہینے یہاں پہ سمر ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آکٹوبر کے ساتھ ہی ونٹر دستک دیتا ہے اور پھر لیٹ آگست تک آہ ماف کیجئے گا آہ فیبر وری تک یا پھر مارچ کے اینڈنگ تک بھی برباری ہوتی رہتی ہے یہاں پر تو ظاہر سی باتیں چھے مہینے احمد کا لکھنا ہے اسی طرح سے عریب اجاز قاضی آباد سے لکھ رہے ہیں کہ قاضی آباد کا جو آہ آہ موسم ہے وہ کلاوڈی ہے بادل چائے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پر بارش یا برباری نہیں ہوئی ہے ملک اجاز لکھ رہے ہیں شپیہ میں رہن جیہاں بہت سارے دوست ہمیں یہ لکھ رہے ہیں کہ شپیہ علاقے میں بارش ہو رہی ہے لیکن شاید برباری نہیں ہوئی ہے مکرمی بلال گریزی لکھ رہے ہیں بڑو آب تلیل میں پانچ انچ تک برباری ہو گئی ہے بڑو آب تلیل ایک آہ ہائی آلٹیٹوڈ ایریا ہے ریموٹسٹ ایریا ہے اور تلیل میں کافی زیادہ برباری ہوتی ہے گریز علاقے کے اندر تو یہ لکھتے ہیں بڑو آب تلیل میں پانچ انچ تک برباری ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آدھے فٹ کے آس پاس گریز میں گریز کے تلیل علاقے میں برف جمع ہوئی ہے ایسا مکرمی بلال گریزی کا کہنا ہے محمد آمیں لکھتا ہے کہ شپیہ میں بارش ہو رہی ہے اسی طرح سے بانڈیپورہ میں بارش ہو رہی ہے ایسا خور فیضہ کا کہنا ہے اور اب عبداللہ امیر لکھتا ہے ہندوارہ میں بیس ڈگری کیا ہے بیس ڈگری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیس آہ گرمی یہ بیس ڈگری گرمی کی بات کر رہے ہیں چونکہ گرمی کی اگر ہم بات کریں کافی زیادہ گرمی کل دن کو بھی بائی گئی تھی لیکن جیسے ہی موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آگنی تو چنپیچر ایک دم سے گر گیا اور لوگوں کو مجبور کر دیا ایک بار پھر کہ اگر ہم ملبوسات کا استعمال کر رہے ہیں کریں موسم حلال لکھ رہے ہیں شپیہ میں بارش ہو رہی ہے جی ہاں ایسا ہمیں بہت سارے دوستوں سے جاننے کو ملا ہے اور فیاض کمار دودھ پتری کا حال ہمیں بتا رہے ہیں فیاض کمار لکھ رہے ہیں دودھ پتری میں برباری ہو رہی ہے جناب دودھ پتری میں جب برباری ہوگی تو یقیناً دودھ پتری کی جو خوبصورتی ہے وہ دوبالہ ہو جاتی ہے اور دودھ پتری میں اس وقت برباری ہونا قدرت ہے اور یقیناً ہے اور دودھ پتری کا حال ہم نے آپ کو بتا دیا کہ دودھ پتری میں بھی برباری ہوئی ہے فیاض کمار نے ہمیں یہ خبر دی ہے کمنٹ کر کے ملک عارف لکھتے ہیں گاندربل ڈسٹرک میں لائٹ رین فال ہو رہا ہے ہلکی پلکی بارش ہیں گاندربل کے اندر ہو رہی ہے ملک عارف ایسا کہہ رہے ہیں اور حارون میر کہہ رہے ہیں جمہوں میں کولڈ ہے جمہوں میں سردیاں پٹ رہی ہے جب بھی کشمیر کے اندر ہلکی بارش پہاڑوں کے اوپر مارکی جیگا بارپاری ہلکی ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر تو جمہوں میں یقیناً ٹرم پیچر میں گراؤٹ آ جاتی ہے اور حارون میر بلکل آئیس آئی کہہ رہے ہیں کہ جمہوں میں جو ہے کولڈ ہے یعنی سردی ہے آمیر خان بانڈی پورا تعلق رکھتا ہوں جس طرح سے آپ جانتے ہوں گے اور بارشیں یقیناً ہو رہی ہے لیکن سردی بھی کافی زیادہ بانڈی پور کے اندر پڑ رہی ہے وسیم راجہ شپیان سے بارش بارش ہے شپیان میں بارش ہو رہی ہے چلی ہے تاریک گنائی لکھتے ہیں کلاوڈز ان کلگام اور ارشاد کپریں لکھتے ہیں ہیوی رین فال ان شپیان اب در آہر لکھتے ہیں رین سٹارٹڈ ان سٹاپڈ ان سری نگر سری نگر میں بارشیں رک گئی ہیں اب جس طرح سے میں کما موسمیات کی پیج گئی ہے کہ لیٹ آفٹر نون کے بعد موسمی صورتحال میں بہتر ہی آ سکتی ہے تو شاید یہ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ اب بارشیں تھمنی شروع ہو گئی ہے سری نگر کے اندر تو ڈار جنی ڈار جنی ہمیں لکھ رہے ہیں انانتناگ میں رین ہے چادورہ رین اور اسی طرح سے لولاب میں لولاب میں نہیں برو اشفاق بہتر لکھ رہے ہیں کہ لولاب میں بارش نہ تو نہیں بارش نہیں رین فال کیونکہ لولاب میں لکھ رہے ہیں کہ لولاب میں نہیں برو تو کیا لولاب میں نہ تو بارش ہوئی ہے نہ پھر رین فال ہوئی ہے ایسا آپ کلیر کر دیجئے گا ہمیں بابو بابو لکھ رہے ہیں سنو مرگ میں سنو فال سنو مرگ میں ظاہر سی بات ہے جناب سنو فال تو ہونا ہی ہے کیونکہ سنو مرگ گلمرگ پہلگام وغیرہ جیسے ہمارے سیت افضاء مقام جو ہے ان میں بہت پہلے یا کہیں کہ سب سے پہلے برباری ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان سیت افضاء مقامات کا ہم یوں کہیں گے کہ جو جیگرافکل کنڈیشنز ہے وہ بدل جاتی ہیں اور پھر برباری کے بعد یہاں پر ٹیوز کا پلو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ہمیں گلمرگ سے بھی خبریں موصل لیے کہ گلمرگ میں دو سے تین انچے برب جو ہے وہ اکیومیلیٹ ہو گئے وہاں پر جمع ہو گئی ہے برو آدھی لکھ رہے ہیں شپیامے پائے جی رین آئے خدایا کریر رہم خدای کر رہم جیہاں دیکھئے یہ موسمی صورتحال وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے کشمیر میں ونٹرز اور سمرز کا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کا حال رہتا ہے اللہ اللہ بلکل موسم ٹھیک کرے گا اور اس طرح کا موسم آنا کشمیر میں خدا نہ خاصتہ کوئی بری خبر نہیں ہے بلکہ ایک خوش آمدید خبر ہے کشمیر کے اندر ونٹر کو ویلکم کیا جاتا ہے کیونکہ کشمیر دنیا بھر میں اپنے ونٹر کے ماحول سے ہی مشہور ہے جب یہاں پر برباری ہوتی ہے ونٹرز میں تو پوری دنیا رش کرتی ہے کشمیر کے اوپر کے تاش ہم بھی کشمیر کے اندر موجود ہوتے اور اس خوبصورتی کا نظرہ اٹھا پاتے اللہ اللہ رحم کرے ہم سب کے اوپر ہمارے حالوں کے اوپر بلزار لون لکھ رہے ہیں کپرن فور جی رین کپرن میں فور جی رین یعنی بہت تیز بارش ہو رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے ساحل سجاد سری نگر ایچ ایم ٹی میں بارش ہو رہی ہے یہ ساحل سجاد کا کہنا ہے اسی طرح سے پاسٹ ریاض توسہ میدان میں بھی تین ایچ توسہ میدان جو ہے یہاں پر برباری ہوئی ہے اور تین ایچ کے آس پاس برباری یہاں پر جمع ہو گئی ہے اسی طرح سے مزمل مبارک ڈی ایچ پارا کھل گاہ میں بارش ہو رہی ہے تو یہ موسمی صورتحال جو ہے ہمیں پورے جمع پورے وادی کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بہت سارے ڈسٹرکس کے اندر پہاڑی علاقوں میں برباری ہوئی ہے میدانی لوگوں میں بارشیں ہوئی ہے سرینگر کے ساتھ ساتھ بانڈی پورا میں بھی ابھی بارش جو ہے رک گئی ہے یعنی تھم رہی ہے اور محکم موسمیات کی پیش گوئی کی مطابق لیٹ آفٹر نون میں یعنی بعد دوپہر جو ہے موسمی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے واحد جہانگیر بھائی لکھ رہے ہیں واحد جہانگیر لکھ رہے ہیں کہ بھائی what about بانڈی پورا چونکہ میں بانڈی پورا میں ہوں اور براہی جہانگیر صاحب سے مخاطب ہو جانگیر صاحب اور بانڈی پورا میں ہلکی پھلکیا بھی بارش ہو رہی ہے چونکہ ٹرمپریچر میں کافی زیادہ گراؤچ آ گئی ہے تو آپ سے یہ گزارس رہے گی کہ اگر آپ کسی ہائی الٹیٹوڈ ایریا کا روح کر رہے ہیں یا ہائی الٹیٹوڈ ایریا جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ذرا ویدر اپ ڈیٹ اور روڈ اپ ڈیٹ جو ہے وہ لے کر ضرور جائیے گا اپنے کنسل ایڈنسٹریشن سے خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مصیبت میں پڑ جائیں ہائی الٹیٹوڈ ایریا میں جانے سے کیونکہ براباری جب ہو رہی ہے تو فسلن کافی زیادہ سڑکوں پر آ رہی ہے جس کی وجہ سے انسان پھر مصیبت یا پریشانی میں پڑ سکتا ہے تو اگر آپ کسی بھی ہائی الٹیٹوڈ ایریا میں جانے کی سوچ رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا آپ کو کوئی پلان ہے تو ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ روڈ اپ ڈیٹ ضرور لے لیجئے گا تاکہ آپ کی جان صحیح سلامت رہے تو جس طرح سے میں نے کہا کہ موسم میں جو ہے تبدیلی آ گئی ہے براباری کی ساتھ ساتھ بارش میں دانی علاقوں میں ہو رہی ہے اور ٹمپرچر میں کافی زیادہ گراؤت آ گیا ہے کرام مربوس ساتھ ایک بار پھر لوگوں نے پہننا شروع کیا ہے اور ایمی ٹی کی پرڈکشن کے مطابق آفٹر نون میں یعنی بعد دوپہر میں موسم میں صورتحال بدل سکتی ہے یعنی ایک بار پھر دوپ کھل سکتی ہے اور آپ کو رہات دیکھنے کو ملے گی بہت دو شکریہ میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اور اپنے ڈسٹرکس کا حال جیکنیوز پر تک پہنچانے کے لیے لیکن بنی رہیے گا جیکنیوز پر کے ساتھ مزید ثوروں اور اپڈیٹس کے لیے